لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ تو فرض نماز کی پہلی دو رکتوں میں اور وطر ٹھیک ہوگی بات سنت اور نفل نماز کی کسی بھی رکت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی ایک آیت بھی پڑھنا بھول گیا یا سورت سے پہلے دو مرتبہ الحمد شریف پڑھ لی یا الحمد کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا یا الحمد سے پہلے سورت پڑھی اور الحمد شریف کو بعد میں پڑھا تو ان تمام سورتوں میں سجدہ صحابہ واجب ہو جائے گا کیونکہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ احناف کے نزدیک فرض نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی صرف پہلی دو رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا آیت ملائی جاتی ہے یا آیتیں ملائی جاتی ہیں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں تو ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی ٹھیک ہے تو ایسی سورت میں اگر بھول گیا کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی پڑھنا بھول گیا یا سورت سے پہلے دو مرتبہ الحمد شریف پڑھ لی یا الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا کہ بس کبھی ہوتا ہے بے خیالی میں کہ نفل میں یا سنت میں بھی آپ فرض کی طرح آخری دو رکتیں پڑھ لیتے ہیں تو ایسی سورت میں سجدہ صحب جو ہے وہ واجب ہو جائے گا ٹھیک ہو کی بات ہے اچھا الحمد شریف سے پہلے سورت پڑھ لی تو بھی سجدہ صحب واجب ہو جائے گا اور الحمد شریف کو بعد میں پڑھا تو سجدہ صحب واجب ہے ٹھیک ہے تو یہ در مختار میں بھی آتا ہے بہار شریعت میں بھی آتا ہے فتاوہ رزویہ میں بھی آتا ہے کئی کتب میں یہ آتا ہے احناف کے نزدیک میں رائے بتا رہا ہوں آپ کو اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ لیں سب قیرت کے مسائل ہیں جس سے پھر صحب واجب ہوتا ہے الحمد شریف پڑھنا ہی بھول گیا اور سورت شروع کر دی تو اگر بقدر ایک آیت پڑھ چکا تھا پھر یاد آیا تو الحمد شریف پڑھ کر اب سورت پھر سے پڑھے گا جو بھی سورت پڑھنی ہے وہی سورت پڑھنا لازمی نہیں لیکن اب سجدہ صحب واجب ہو جائے گا کیونکہ ایک آیت پوری پڑھ لی اب مثال کے طور پر اِنَّا اَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَر پوری ایک آیت ہوگی اب آپ نے پڑھ اِنَّا اَعْطَيْنَا ایک دم یاد آیا اب یہ پوری آیت نہیں ہوئی تو اب سجدہ صحب نہیں ہوگا تو فتاوہ عالمگیری میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے اچھا اگر الحمدللہ اگر الحمد شریف پڑھنا بھول گیا اور صرف سورت ہی پڑھ کر رکو میں چلا گیا اور اسے رکو میں یا رکو سے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو اب کیا کرے گا یہ تو اب دوبارہ قیام میں چلا جائے گا الحمد شریف پڑھے گا پھر صورت پڑھے گا اب دوبارہ سے رکو کرے گا کیونکہ اب آپ واپس قیام میں لوٹ آئے نا تو قیام میں لوٹنے سے پہلا والا رکو ساقت ہو گیا ختم ہو گیا جیسا آپ نے کیا ہی نہیں اب آپ دوبارہ سے رکعت شروع کر رہے ہیں یوں سمجھ لیں کہ اب الحمد شریف بھی پڑھیں گے پھر اس کے بعد ایک صورت بھی اس کے ساتھ ملائیں گے رکو کا بھی اعادہ کریں گے رکو دوبارہ سے کریں گے اور پھر نماز کے آخر میں سجدہ سحب بھی کریں گے یہ بھی فتح و عالمگیری میں ہے اچھا کسی نے بقدر فرض قیرت کی لیکن بقدر واجب قیرت نہ کی اور رکو میں چلا گیا یعنی جس رکعت میں صورت فاتحہ کے ساتھ کسی صورت کا ملانا لازمی تھا یعنی واجب تھا اس میں اس نے صورت فاتحہ پڑھی اور صورت ملائے بغیر رکو میں چلا گیا بات سمجھ رہے ہیں آپ اب آپ نے ایک ایسی رکعت پڑھی جس میں صورت فاتحہ کے ساتھ صورت بھی ملانی تھی آپ نے نہیں ملائی آپ نے صرف فاتحہ پڑھی اور رکو میں چلے گئے تو حکم یہی ہے کہ رکو سے لوٹیں اور پھر سے صورت فاتحہ پڑھ کر صورت کو ملا کر پھر دوبارہ رکو کریں اور نماز کے آخر میں سجدہ صحب کریں اس صورت میں اگر دوبارہ رکو نہ کیا یعنی بندہ اگر خدمت اوہ یہاں میں تو رکو کر چکا تھا اب میں فاتحہ پڑھوں گا اور اس کے بعد جو ہے صورت پڑھوں گا اور اس کے بعد چلا جاؤں گا سجدے میں تو اب آپ نے نماز کے فرض میں سے ایک رکن چھوڑ دیا اور نماز کا فرض چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے ساکت ہو جاتی ہے ٹھیک ختم ہو جاتی ہے اب دوبارہ لٹا نہیں ہوگی کیونکہ جو پہلا رکو کیا تھا وہ ساکت ہو گیا اسی لیے نماز کے فرائض والا درس میں نے سب سے پہلے ریکارڈ کیا کیونکہ نماز کے فرائض پتا ہونا آپ کو تو پھر آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میں نے فرض چھوڑا ہے نماز کا فرض رکن تھا اب نماز مجھے لٹا نہیں ہوگی سجدہ صحب سے کام نہیں چلے گا صرف واجبات میں سجدہ صحب سے کام چل سکتا ہے اچھا بھول کر فرض کی آخری دو رکعتوں میں جیسا زہر اور اثر اور عشاء کی آخری دو رکعتوں میں تیسری اور چوتھی اور مغرب کی آخری رکعت یعنی تیسری رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ صورت ملائی غلطی سے ملا دی ہوتا ہے کبھی بے خیالی میں ٹھیک ہے تو سجدہ صحب نہیں بلکہ اگر جان بوچ کر بھی صورت ملائی تو بھی حرج نہیں ٹھیک ہے مگر امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یوں ہی اگر پچھلی رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں زہر اثر عشاء میں یا آخری رکعت میں جو مغرب کی ہے الحمد شریف نہ پڑھی آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں تو بھی سجدہ صحب نہیں فتاوہ عالمگیری میں بھی یہ بات آتی ہے بہار شریعت میں بھی آتی ہے فتاوہ رزویہ میں بھی آتی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور مسئلہ دیکھ لیتے ہیں نماز میں قیام کے سوا قیام ہوتا ہے نا جس میں آپ سور فاتحہ پڑھتے ہیں آپ ایک سورت پڑھتے ہیں تو اس کو قیام کہتے ہیں تو نماز میں قیام کے سوا رکوع اور سجود اقعود یعنی رکوع کے دوران سجدے کے دوران یا قادے میں بیٹھے ہیں جس میں تشہود پڑھی جاتی ہے یا آخری قائدے میں بیٹھے ہیں جس میں تشہود کے ساتھ درود بھی پڑھا جاتا ہے ان تینوں جگہوں پر قیام کے علاوہ رکوع سجود یا قعود میں سے کسی جگہ قرآن کی کوئی آیت یہاں تک کہ بسم اللہ کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اگر رکوع یا سجدے یہ قائدہ میں قرآن کی کوئی آیت پڑھی تو سجدہ سحب واجب ہو جائے گا سمجھائی نا بات فتاوہ عالمگیری بہار شریعت فتاوہ رزویہ سب میں یہ مسئلہ آتا ہے اچھا نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کا نماز میں ادا کرنا اور فوراً ادا کرنا واجب ہے تو طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سورہ مریم پڑھ رہے ہیں سورہ مریم میں آپ ایک مقام پہ سجدہ آتا ہے وہاں پہنچیں آپ نے وہ آیت پڑھی تو فوراً آپ سجدہ میں جائیں گے سجدہ کریں گے پھر سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کہ ایک سجدہ کرنا ہے وہ سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ کر کے اٹھیں گے اور پھر اب آپ کنٹینیو کریں گے آگے کی آیت ہے ٹھیک ہے تو اگر سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا یا تین آیت کی پڑھنے کے وقت کی مقدار جتنی یا زیادہ دیر کی تو سجدہ تلاوت بھی کرے گا اور سجدہ سحب بھی کرے گا یعنی آگے نکل گیا سجدہ تلاوت پہ فورا نہیں گیا آگے دو تین آیتیں پڑھ لی تین آیتیں پڑھ لی اب تین آیتیں پڑھ لی کافی دیر ہو گئی یا ایک بہت لمبی آیت پڑھ لی اب کیا ہوگا کہ اب فورا جسی آدائی سجدہ تلاوت تو کرو گے فورا کرنا ہے اور پھر نماز کے آخر میں سجدہ سحب بھی کرو گے ٹھیک ہے تو یہ بات فتاوہ عالمگیری میں بھی ہے در مختار میں بھی ہے غنیہ میں بھی مل جائے گی ردع المختار میں بھی مل جائے گی بہار شریعت بھی مل جائے گی فتاوہ رزویہ میں بھی مل جائے گی اچھا اگر امام نے ان رکتوں میں جن میں قرط آہستہ آواز سے کرنا واجب اب میں امام کے مسائل بھی بتا رہا ہوں اور مقتدی کے بھی بتا رہا ہوں چونکہ اگر آپ میں سے کبھی کوئی امام بنے ہوتا ہے نا کبھی آپ سب دو سچار جمع ہوتے ہیں کسی ایک کو امام بنا دیا تو اس کو مسئلے تو بتاؤ تو اگر امام نے ان رکتوں میں جن میں قرط آہستہ کرنا واجب ہے مثلا زہر کی نماز ہو گئی اثر کی نماز ہو گئی مغرب کی تیسری رکت عشاء کی آخری دو رکتیں جو فرض نماز کی ہیں جس میں آہستہ قرط کرنی جاتی ہے تو کسی بھی رکت میں بھول کر بلند آواز سے قرآن عظیم اس نے پڑھ لیا اور اس کی کم از کم مقدار جس سے فرض قراط ادا ہو جائے اب فرض قراط کتنی ہوتی ہے میں آپ کو ابھی پہلے بھی اسی زمن میں فرض قراط کا ایک لفظ آیا تھا یہاں میں ایکسپلین کر دیتا ہوں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب میں ایک آیت ہے یعنی کہ اگر صرف ایک آیت جتنا بھول کر بلند آواز سے پڑھ دیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو فرض قراط کتنی ہوئی ایک آیت امام ابو حنیفہ کے نزدیک تمام مسائل میں آپ کو احناف کے نزدیک بتا رہا ہوں اگر آپ اہل حدیث سے ہیں شافعی ہیں مالکی ہیں حملی ہیں اپنی فق سے آپ رجوع کریں ٹھیک ہے اچھا ہو سکتا ہے بعض مسائل آپ کی فق میں بھی سیم ہیں لیکن یہ فق حنیفہ کے مطابق میں چیزیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو ایک آیت جتنا اگر آپ اتنا بھی آپ نے ایک آیت جتنا آپ نے قرآن عزیم بلند آواز سے بھول کر پڑھ لیا ایک ایسی رکت میں جہاں پہ قیرت آہستہ کرنی تھی یعنی صرف ایک آیت جتنا بھول کر بلند آواز سے پڑھ دیا تو سجدہ سحف واجب ہوگا اور اگر اس قدر جان پوچھ کر با آواز بلند پڑھا تو نماز کو پھر لوٹانا ہوگا نماز کو لوٹانا ہوگا تو یہ بات غنیہ میں بھی مل جائے گی تنویر الافصار میں بھی مل جائے گی بحر الرائق میں بھی مل جائے گی اور ہدایہ میں بھی مل جائے گی تاتار خانیہ میں بھی مل جائے گی عنایہ میں بھی مل جائے گی فتاوہ رزویہ میں بھی مل جائے گی کئی کتب ہیں جن میں یہ مسائل ڈسکس ہوئے ہیں اچھا سورہ فاتحہ کے بات سورت سوچنے میں اتنی دیر لگائی کہ تین مرتبہ صبحان اللہ کہہ لیا یعنی سورة فاتحہ کے فوراں بات جیسی پراتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بس آمین اس کے فوراً بعد اب امام نے اگلی صورت شروع کر دینی ہے قُلْهُ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ الصَّمَد قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَد اب وہ شروع کر دیں گے اللَّهُ الصَّمَد لم يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد اب وہ اگر اس نے تاخیر کی الحمد میں اس سورت ملانے میں تاخیر کی تو اب تاخیر ہونے کی وجہ سے ترک واجب ہوا لہٰذا سجدہ صحف کرنا واجب ہے تو ترک کے واجب ہوا نا واجب تھا آگے اس نے سورت ملانی تھی اور رائٹ اوئے ٹائمنگ is very important حناف کے نزدیک تو ترک کے واجب ہے تو پھر سجدہ صحف کرنا واجب ہے کیونکہ الحمدللہ کے ساتھ فوراً سورت ملانا واجب ہے اچھا شافعی حضرات میں کیا ہے کہ ان کے ہاتھ سور فاتحہ مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ امام جب پڑھے گا تو مقتدی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے تو امام کیا کرتا ہے اپنی سور فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ پانچ دس سیکنڈ دیتا ہے مقتدیوں کو پڑھ لینے کے لئے سور فاتحہ تو ان کے پاس ذرا طریقہ مختلف ہے لیکن یہ حناف کے مسائل بتا رہا ہوں تو یہ مسئلہ آپ کو تنویر الافصار میں بھی مل جائے گا غنیہ میں بھی مل جائے گا محیط میں بھی مل جائے گا فتاوہ علمگیری میں مل جائے گا رضا المحتار میں مل جائے گا فتاوہ رضویہ میں مل جائے گا یہ تمام کتابیں جو ہے نا ان میں آپ کو یہ مل جائے گا کوئی بھی ان میں سے اچھا پہلی دو رکعتوں میں قیام میں سور فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ لیا غلطی سے تو سجدہ سحب واجب ہو گیا کیونکہ اتحیات کی یہ جگہ نہیں تھی اور اگر سور فاتحہ سے پہلے پڑھا اگر بعد پڑھا تو سجدہ سحب واجب ہے اگر پہلے پڑھ لیا تو واجب نہیں ہے کیونکہ سور فاتحہ سے پہلے بھی تو ایک دعا ہی ہے اور آخری کی رکعتوں میں سور فاتحہ کے پہلے یا بعد میں تشہت پڑھا تو سجدہ سحب واجب نہیں ہے کیونکہ آخری دو رکت جو ہیں ان کے اندر ذرا معاملہ حل کا ہے تو فتاوہ عالمگیری میں اور بہار شریعت میں یہ حکم آپ کو مل جائے گا اب آج ہے اگر قیام میں سورہ فاتحہ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھی تو سجدہ صحب واجب ہے اور یہ مسئلہ بھی آپ کو بہار شریعت کی حصہ نمبر تین صفحہ نمبر سیونٹی فائف میں مل جائے گا اچھا امام نے جہری نماز یعنی کہ جن نمازوں میں بلند آواز سے قیرت کرنا واجب ہے یعنی فجر کی دو رکعتیں ہو گئیں مغرب اور عشان کی پہلی دو رکعتیں ہو گئیں تو اس میں بقدر ایک آیت پڑھنے کے آہستہ قیرت کی بقدر ایک آیت جتنا ڈیوریشن ایک آیت کو پڑھنے میں ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین اتنی بھی دیر اس نے آہستہ قیرت کر لی تو اب سجدہ صحب واجب ہے کیونکہ اب یہاں زور سے پڑھنا تھا تو چیز کو جو واجب ہے اس کے مقام سے ہٹاؤ گے تو سجدہ صحب آ جائے گا دے یہ رول ہے یہ رد المحتار میں بھی غنیہ میں بھی آلس فتاوہ عالمگیری میں بھی در مختار میں بھی بہار شریعت میں ہر کتاب میں آپ کو یہ مسئلہ یوں مل جائے گا اچھا آخری مسئلہ لے لیتے ہیں زمن میں تلاوت قرآن سے متعلق نماز میں ایک آدمی اگر اکیلے نماز پڑھائے منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے نے سری نماز یعنی جن نمازوں میں قرآن آہستہ سے پڑھنا واجب ہے زہر کی نماز ہو گئی اثر کی نماز ہو گئی ٹھیک ہے ان نمازوں میں بلند آواز سے پڑھے گا تو سجدہ صحب واجب ہو جائے گا یا مغرب کی آخری رکت ہو گئی یا عشان کی آخری دو رکتیں ہو گئیں ان میں آہستہ پڑھنا تھا اس نے بلند آواز سے پڑھا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر تو جہری نماز تھی جس میں بلند آواز سے ہی قرط کرنا پڑھنا واجب تھا لیکن اس نے آہستہ پڑھا تو سجدہ صاحب نہیں ہے کیونکہ انفرادی نماز پڑھا ہے اکیلے پڑھا ہے اکیلے پڑھنے والے کو جہری میں زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو امام ہے اس کو جہری میں زور سے پڑھنے کی ضرورت اس کا مطلب ہی جہر ہے اب وہ تو اکیلے پڑھا ہے اس کو پتا ہے کیا پڑھا ہے لیکن نماز میں کسی بھی رکت میں آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے ہونٹوں کا ہلنا لازم ہے ہونٹوں کا ہلنا الفاظ کا ادا ہونا لازم ہے دل میں پڑھنا نہیں ہے اس سے نہیں ہوتی نماز تو یہ ایک اور چند مسائل تھے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں پھر اور کچھ مسائل آپ کے سامنے لے کر آئیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ